سانیہ مارڈل ٹاؤن کے تحقیقات ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ نئی جائیٹی کو کام سے روک دیا جسٹس قاسم خان کی سروراہی میں تین رکنی فل بینچ نے درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا پنجاب حکومت کو نوٹس جاری ایک جائیٹی کے بعد اسی معاملے پر دوسری جائیٹی نہیں بن سکتی وکیل درخواست گزار کا عدالت میں موقف مریم نواز جیل کے باہر شوق سے دھرنا دیں پانی اور ٹینک سمیت تمام سہولیات دیں گے یوم پاکستان پر دھرنے کی بات سمجھ سے بالاتر ہے مریم نواز کے ٹویٹ پر ترجمان وزیراعلا شہبازگل کا ردیعمل کہا نواز شریف نے آج بھی انڈے، آلو گوشت، سبزی اور چاول کھائے دانتوں کی تکلیف پر ڈینٹل سرجن کو جیل بھیجا نواز شریف نے گردے کی تکلیف کا کسی ڈاکٹر کو نہیں بتایا گلبرٹ شاپنگ مال میں لوٹ سیل کا دلچسپ مقابلہ شاپنگ، ہال کا دروازہ کھلتے ہی خاتین کا حلہ، امیر گران کی خاتین کا غریب انداز اندھا دھند دور میں دھکم پیل زورازمائی، خواتین نے کھینچا تانی کے دوران سیکیورٹی گارڈز اور انتظامیاں کو بھی رون دکھانا یوم پاکستان اور جشن بہارہ فیسٹیول شان و شاکت سے منانے کی تیاریاں مکمل جیل روٹ سے مال روٹ تک نہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا پاکستانی ثقافت کی بھرپورہ کاسی، حسین مناظر، فلوٹس، عرائشی پھول اور مختلف اقسام کے مارڈلز، شہریوں کی توجہ کا مرکز کنال میلے میں پاکستانی کلچر کو جاگر کیا ریپٹی کمیسٹر سالے سعید شہریوں کو بھرپور تفریف فراہم کرنے کا عزم ایکسپو سینٹر میں تین روزہ عالمی پرنٹنگ، پلاسٹک پاکیجز کا بھی افتتا کیا پچیس ممالک کی کمپنیز کی چھ سو سزاید سٹالز قائم سبائی وزیر میاستان مقبال کا کہنا ہے کہ پنجاب میں پینسٹ فیصد سنتیں بند پڑی ہیں سپیشل اکنومک زون میں تمام سہولیات فراہم کریں گے نیشنل کالیج آف آرٹس میں قائد آزم تصویری نماز کا افتتاہ گورنر سٹیٹ بینک، تارک باجوا، سینئر سیاستدان، زلفقار خوصہ اور پرنسپل کنیڈ کالیج نے بھی نماز دیکھی شہری بڑی تعداد میں نماز دیکھنے آنے لگے اور جلو چڑیا گھر میں اڑیال کے ہاں نننے مہمان کی آمد اڑیال کی تعداد نو ہو گئی انتظامیہ نے ماں اور بچے کی صحت کو صحت مند قرار دے دیا